رفیقہ نمیلت حضیتان کرامی اس زمانے میں اہلِ حدیث ہونے کے لیے پانچھے مسئلے ہیں ان پر عمل کرلو اہلِ حدیث ہو جاؤ اس کے بعد جو کی میں ہائے ایک تو یہ کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو گیٹ آف انڈیا بناو نمبر دو مصر عورتوں کے ہاتھ پاک حدیث میں میں نے کہا حدیث میں تو یہ بھی ہے مگر فرق یہ ہے یہ عورتوں کا مسئلہ اور یہ مردوں کا مسئلہ اب یہ ضعف ضعف کی بات ہے کوئی عورتوں کے پسلے پر عمل کرنا پسند کرتا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے بھرپور عمل کرو مہینے میں کچھ روزے نماز بھی چھو چوتھی بات امام کے پیچھے قرآت بھی کر لیا کرو چوتھی بات رفعہ دین کر لیا کرو پاچویں بات یہ ہے کہ جو سے آمین کرو مجھ سے پوچھنے لگے کہ آمین آپ لوگ آہستہ کیوں کہتے ہیں میں نے کہا کہ آمین کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے اپنے رب سے دعا کرو گھرگلا کر آہستہ تو آہستہ تو کہیں گے آمین تمام نماز کی دعائیں آہستہ پڑھی جاتی تو بہانت اللہ عمد زور کے پڑھتے ہیں اور آہستہ یا چھلا کے پڑھتے ہیں دودھے پاک اور اس کے بعد کی ماتورہ کیا چھلا چھلا کے پڑھتے ہیں تو سب آہستہ پڑھتے ہیں تو اللہ نے یہ حکم دیا اس پر ہمیں عمل کرتے ہیں کہ اس سے آمین نہیں نکلا میں نے کہا کہ وہ آری میں ہے آمین دعا ہن آمین دعا ہے اور دعا کا حکم قرآن میں ذکر ہے کہنے گا بخاری کی عدیت سکھائیے حضور نے زور سے آہستہ سے آمین کہی میں نے کہا تم ہی دکھا سکھو گے تو زور سے کہیں کہ آپ یہاں والی عدیت یہاں والی عدیت بخاری میں دکھا دیں گے میں نے کہا یہاں والی تم بخاری میں دکھا دو گے اے بے وقو بخاری تک نہیں مسلم نے دکھا نسائی نے دکھا ابو دعوت میں دکھا جامعہ ترمیدی میں دکھا سنا میں ابن مازہ میں دکھا دکھا تو جاں تکتا میں نے پیش کر دیا تو مجھ سے خالی بخاری مانتا میں اتنی پھین دیتا ہوں میں نے کہا سوام ابو دعوت میں یہ والی حدیث ہے بس امام ترمیدی نے لکھا کہ حدیث کے ثابت ہے کے ہاتھ باندے علماء میں یہ اختلاف ہے کہ اولا ناف کے نیچے ہے یا اوپر ہے بعض لوگ ادھر گئے ناف کے اوپر ناف نیچے مگر انہوں نے سیسرا مکلہ نہ لکھا کہ بعض علماء جائے پینے پر یہ نہیں لکھا کہ اس لیے اب کانے رکھیں دکھائیے بخاری مانتا آ بھائی دیکھو ایک حدیث سنو جب امام کہت مغضوب عطم الافترین کہے آمین تو اس لیے کہ امام بھی آمین کہتا ہے حضور کو یہ کہنے کی ضرورت کیا پھنی کہ امام آمین کہتا ہے امام اگر دور سے آمین کہتا حضور کو بتانے کی ضرورت کیا پھنی اس سے چمچ نہیں آیا کہ امام صاحب آئی صحیح کا کہتا ہے کہ امام صاحب بھی آمین کہتا ہے جب بھائی دیکھو شب بھائی دیکھو بسنان اللہ رجل مغضوب عطم الافترین پڑھو تو آمین کہو وَإِنَّهُ مَنْ بَا فَقَدْتَ آمِينُهُ جَامِنَ الْمَلَاہِكَتِ وَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِحِ جُسْكَ آمین فرشتوں کے آمین کے مطابق ہو جائے اُسْكَ آمین کے مطابق ہونے کیا بھی کبھی فرشتوں کا آمین سنا آپ لوگوں سنا ہے اگر نہیں سنا تو آپ آپ کا بھی آمین نہ سنا جائے سب مطابق ہوگا اور وہ وہ نہ سنائے آمین اور آپ سناؤ تو غیر مطابق ہوگا اس وجہ سے خود ٹھیک سے سمجھو کہنے لگے نہیں وقت کی ادائیگی ایک ساتھ تب مطابقت وقت میں مطابق ہوگا یا اُسْنِ اعدا میں کہ دونوں حضور سے اعداد میں نے کہا جل مان لیا مگر پوری مطابقت تو کچھ وقت ہوگی جب سب باتوں میں مطابق ہوں آئیسہ کہنے میں بھی اخلاق بڑھ جانے میں بھی اور بات میں تو سب مطابقتیں فالی جائیں تو لوگا تو ابھی تو وہی بات رہے اب ایک بات یہ بھی ہے کس طلاق ایس ہزار ایس دوں مگر پڑے گی ایک حیث میں جتنی چاہو تو پڑے گی ایک بھی نہیں بس اتنے مطابق پر عمل کر لو غیر مقلط اہلِ حدیث اس کے بعد دی میں آئے تاری پیوز ساتھ کھیلو ویڈیو میں فلمیں دیکھو یہ کرو وہ کرو مگر ہوتو اہلِ حدیث اس لیے بھائیو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ہزاروں لاکھوں مطلع حدیث کے مطابق عمل کریں اہلِ حدیث نہ کہلائیں اور یہ لوگ پاکچے مطلع پر عمل کرنے اہلِ حدیث اہلِ حدیث مطلع 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 موسیقی